میرے خانمی کچھ ساتھیوں نے بیعت کے بارے میں کہا تھا جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ اپنے دل کو کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑیں گے تو دل اللہ کی یاد پہ آ جائے گا اور دل کو جوڑنے کے لیے پھر بیعت کرنی ہوتی ہے بیعت کرنی ہوتی ہے بیعت تو اللہ والو کے ہاتھ پہ کرنی ہوتی ہے میں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ والا ہوں لیکن دوست احباب اس لیے پھر مجھے کہہ دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک اللہ والی کی جوتیاں کچھ دینوں کے لیے سیدھی کی ہیں سعادت یہ مجھے الحمدللہ حاصل ہے میرے شیخ مرشد نے مجھے اس بات کا پابند کیا تھا مجھ سے عہد لیا تھا کہ جب کوئی بندہ بیعت کے لیے کہے گا تو آپ نے انکار نہیں کرنا ہوگا لہٰذا جو احباب یا اگر خواتین تک آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی بیعت کرنا چاہتی ہیں ان کو بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہ بین اسطفاء اما بعد یہ کلمات میرے پیچھے پیچھے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی والیوم الاخر والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والبعص بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی وصفاتی وقبل تو جمیع احکامی اقرارم باللسانے و تصدیقم بالقلب اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ استغفر اللہ ربی من کل دھنبین و اتوب الیه برحمت کا یا ارحم الراحمین ان کلمات کو پڑھنے سے آپ نقشبندی یا سلسلہ میں بیعت ہو چکے ہیں بیعت کرنے کے بعد چند اعمال کی پابندی کرنی ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے نیک اعمال کا شوق بڑھ جاتا ہے ایک تو استغفار پڑھا کریں سو بار صوبہ سو بار شام استغفر اللہ ربی من کل دھنبی و اتوب الیه دوسرا درود شریف پڑھا کریں سو بار صوبہ سو بار شام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم تیسرا قرآن پاک کی تلاوت کریں ایک پارہ روزانہ ایک پارہ نہ ہو سکے تو کم از کم آدھا پارہ تلاوت کیا کریں یہ تین اعمال ہیں جو زبان سے کرنے کے ہیں استغفار پڑھنا ترود شریف پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا دو اعمال اور ہیں ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے زبان کا اس میں عمل دخل نہیں ہے ایک کو وقوف قلبی کہتے ہیں وقوف قلبی کا یہ معنی ہے کہ چلتے پھیرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت دھیان اللہ کی طرف رکھے دست بکار دل بیار ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں دل اللہ تعالی کی یاد میں مشغول ہو یہ ہر وقت کرنے کا کام ہے اور اگلے عمل مراقبہ کہلایا جاتا ہے مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ فارغ وقت میں تھوڑی دیر کیلئے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں بس تصور کریں کہ اللہ تعالی کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں میرے دل میں سما رہے ہیں میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ 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 زبان سے کچھ نہیں کہنا ہوتا بس دل کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں یہ مراقبہ پندرہ بیس منٹ کے لیے کم از کم کرنا ہوتا ہے یہ پانچ اعمال آپ بقائدگی سے کریں گے تو ضرور دل میں تبدیلی محسوس کریں گے میں سال کی بات نہیں کر رہا میں مہینے کی بات بھی نہیں کر رہا میں دو ہفتوں کی بات دو ہفتوں کی بات کرتا ہوں دو ہفتوں کے لیے پھر اپنے شیخ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے اپنے حالات اپنی قیفیات بتانی ہوتی ہیں شیخ ان قیفیات کے روشنی میں آگے اعمال بدلتے رہتے ہیں یوں اللہ تعالی کا قرب حاصل بندے کیلئے آسان ہو جاتا ہے دعا کرتے ہیں لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیل کیلئے آپ حضرات مراقبہ کر لیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اپنے سروں کو جھکا لیں یہ تصور کریں کہ اللہ تعالی کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں میرے دل میں سما رہے ہیں میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ 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 لا الہ اللہ محمد رسول اللہ آمین الحمد اللہ رب العالمين والعاقلت للمتقین والصلاة والسلام والرسول محمد وآلہ وآلہ وآصحاب اجمع اے کریم پروردگار ہم تیرے آجزوں میں سکین بندے ہیں تیرے سامنے دست بدعا ہے اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے ہماری آجزی پہ رحم فرما لیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما یار اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیف فرما معصیت سے خالی زندگی نصیف فرما کریم اللہ شدید گرمی کے بوجود یہ حضرات یہاں بیٹھے رہے نوجوان بھی بیٹھے رہے سفید بالو والے بیٹھے رہے مائے بہنے بیٹھیاں بھی بیان سن رہی تھی کریم اللہ سب کو پتا ہے یہاں دنیا تقسیم نہیں ہو رہی تیری رضا کی تلاش میں تیری محبت کی تلاش میں یہ حضرات اور خواتین چل کے آئے پیارے اللہ سب کو اپنی رضا نصیف فرما سب کو اپنی محبت اپنی معرفت نصیف فرما پیارے اللہ فتنوں کا زمانہ ہے ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما مجمع میں جتنے حضرات موجود ہیں یا خواتین موجود ہیں سب پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے سب کو اپنا بنا لیجئے نیکی تقوی پر حزگاری والا بنا لیجئے اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما پیارے اللہ دنیا والے تجھ سے دنیا مانگتے ہوں گے کار کوٹھیوں والے تجھ سے کار کوٹھی مانگتے ہوں ہم تجھ سے تیری رضا کے طلب گار ہیں اپنی رضا نصیب فرما الہی ہم گناہ گار سی اکار سہی لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تو صرف نیکوں کا رب نہیں ہے بروں کار نہ ہے پیار اللہ ہم بروں کی دعایں قبول فرما لیجئے اللہ ہمارے پاس کوئی حجت کوئی دلیل نہیں ہے کوئی استحقاق نہیں ہے بغیر استحقاق کے مانگتے ہیں بکھاری ہیں بکھاری کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی کوئی دلیل نہیں ہوتا دلیل نہیں ہوتی کریم اللہ ہم وہی بکھاری ہیں بغیر دلیل کے بغیر حجت کے مانگ رہے ہیں بغیر استحقاق کے مانگ رہے ہیں ویسے ہم پر فضل فرما دیجئے تمام حضرات اور خواتین کو وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے زندگی میں کبھی بے سہارہ نصیب فرما جن کے والدین عزیز و اقار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں مسائل کو حل فرما کریم اللہ اے رحیم اللہ بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جن کے دلوں میں چھوپے ہوئے غم ہوں گے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے اللہ تو تو دلوں کے بھید جانتا ہے ان چھوپے ہوئے غم وں خودت والی عافیت والی حلال اور کشادہ روزی نصیف فرما سب کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما مجمع میں جتنے حضرات علماء کرام ہیں اپنے اپنے مقامات پہ جو دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کے ساتھ قدم پہ اپنی مدد شامل حال فرما وقت کے مطابق ٹھیک فیصلے ان کے دلوں میں القا فرما ہمارے بہت پیارے بھائی مولانا محمد اسلم شاہد صاحب نے جس محبت اور خلوص سے بولایا اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے ان کو اور ان کے جملہ رفقہ کار جنہوں نے پروگرام میں تعاون کیا ہے ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول منظور فرما سب کو بہترین عجر اور بدل آتا فرما دنیا اور آخرت کی بھلائی آتا فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ وآلہ وآصحابه اجمعین آمین برحمت یا ارحم الرحمن نماز کے وقت